بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنے کی اجازت نہیں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ یا پھر تصویر کا صحیح رخ دکھانے کی بھی اجازت نہیں ہے کچھ ایسی خبریں آپ سے میں شیئر کروں گا کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیر میں سابق وزیراعظم ان کا مقدمہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر التوا ہے اور آج اہم ترین سماعت ہونی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیگ رون کا سارے کا سارا آپ کو معلوم ہے توشہ خانہ کا کیس ہے اور توشہ خانہ کا کیس میں جس طریقے سے انصاف کا جنازہ نکالا گیا وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا اور پوری دنیا میں کوئی بھی اس مقدمے کو اس سزا کو اس فیصلے کو اس ٹرائل کو نہ ہی فیر کہہ رہی ہے اور نہ ہی وہ فری کہہ رہی ہے نہ فری ٹرائل تھا نہ فیر ٹرائل تھا نہ ہی انصاف پر مبنی تھا وہ سارے کا سارا ایک پولیٹیکل انجینئرنگ پولیٹیکل منورنگ اور جس طریقے سے وہ سنایا گیا وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور مشہور ہو چکا ہے بہرحال اس پہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جسٹس ہمائی دلاور جسٹس ہمائی دلاور صاحب پہ بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی انہوں نے بھی جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے رکھتی اور ان پہ جس طرح کا پریشر تھا وہ انہوں نے اکارڈنگلی اس کے مطابق ساری دنیا کو بتا دیا کہ بھئی یہ پریشر ہے میرے پہ مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے لہذا میں حکم سنا رہا ہوں تو وہ کئی دن پہلے سے ہی وہ فیصلہ جو ججمنٹ ہے وہ کئی دن پہلے سے ہی وہ سزا بھی تین سال کی سوشل میڈیا پہ رول رہی تھی اور تین سال کی سزا ہونی تھی ایک لاکھ سا جرومانہ ہونا تھا پانچ سال کے لیے ناہل ہونا تھا وہ ساری سزا وہ ساری کا سارا فیصلہ سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اور ہر بکستحال پہ ہر چائے پینے والے کے کھوکے پہ دستیاب تھا بہرحال وہ تو ہمارے سامنے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ ہے جو کل ہیرنگ ہوئی ہے وہ بہت ہی جاندار تھی وہ ذرا سننے والی ہے سمجھنے والی ہے کیونکہ وہ ریپورٹ کسی نے نہیں کی کسی نے ریپورٹ نہیں کی کسی ٹی وی کینل پہ ریپورٹ نہیں ہوئی کسی اور جگہ پہ ریپورٹ نہیں ہوئی لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کل ہوا کیا ہے اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی پاکستان تحریک انصاف نے بھی اور ظاہر ہے عمران خان صاحب آہ کی ہدایت پر اور انہوں نے بھی کل بہت سخت قسم کا رد عمل دیا آوٹ آف کوٹ بھی عدالت کمرہ عدالت سے باہر بھی اور کمرہ عدالت کے اندر بھی بہت جاندار قسم کی ہیری ہوئی اور ظاہر ہے اس کو کسی نے بھی ریپورٹ نہیں کیا اور اس کی وجہ بہت اچھی طرح ہمیں سمجھاتی ہے کہ وہ کیوں ریپورٹ نہیں ہوا سردار لطیف خوصہ صاحب پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ آہ چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کی عدالت میں موجود تھی اور ان کے جج اور ان کے ساتھ جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب بھی موجود تھے ڈویجن بینچ ہے وہ اس اپیل کو سن رہا ہے عمران خان صاحب کی اور ہمیں معلوم ہے کہ تین سال سزا ہے عام سے عام وکیل جو ہیں وہ بھی یہ بات کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب تین سال سے کم کی جو سزا ہوتی ہے اس کی زمانت جو ہے وہ پہلی ہی ہیرنگ پہ ہو جاتی ہے صرف ایک زابطے کی کاروائی پوری کرنی ہوتی ہے اور آرگومنٹ سننے ہوتے ہیں دلائل سننے کے بعد وہ ایک دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے وہ لگ ہی نہیں رہی تھی اور پہلے تو جس طریقے سے سپریم کورٹ میں معاملہ گیا پھر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو بیجیا ہائی کورٹ میں پھر ڈلے ہوتا رہا اور یہ ساری جو چیزیں ہیں چیف جسٹس آمر فاروق صاحب سے پہ جو معاملہ شروع ہوا شکوک و شبہات یا عدم اعتماد وہ شروع ہوا جس دن عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھڑکیاں توڑ کے اور عملے کو زخمی کر کے وہاں سے جس طریقے سے اٹھایا گیا تھا نو مئی کو اس دن جب اس گرفتاری کو اس گرفتاری کو چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے جائز قرار دے دیا تب سے یہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گئے اور اس کو عدلیہ کے اندر بھی کیونکہ یہ معاملہ عمران خان صاحب کا نہیں تھا یہ معاملہ کسی ملزم کا نہیں تھا بلکہ یہ معاملہ تھا ڈگنیٹی آف تکورٹ کا تھا اور عدالت کے عدلیہ کے عزت اور وقار کا معاملہ تھا عدلیہ کے ازادی کا معاملہ تھا لیکن اس کو بوجود چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے جائز قرار دے دیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی اوپن نہیں کہنا شروع کیا پاٹسان ٹیریکن صاحب بھی شروع کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ جناب عامر فاروق صاحب پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اور اس سے زیادہ آہ ہمائیں دلاور صاحب کر رہے تھے تو بہرحال یہ ساری چیزیں موجود نہ لیکن تو کل ہیرنگ ہوئی ہے وہ سردار لصیف خان خوصہ پہلے تو ڈاکٹر بابر آوان صاحب آئے اور انہوں نے چیف جسٹس آمر فاروق صاحب سے کہا کہ آپ کے آپ کے آرڈرز پہ عمل نہیں ہو رہا اور یہ آرڈرز پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا آپ کہتے ہیں کہ وقلہ مل سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بشتابی بھی مل سکتی ہیں لیکن وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے اور اب تو جس صاحب کی آرڈر بھی آ چکا ہے وزٹ کیا جس صاحب نے اور انہوں نے بتا دیا کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کی عدالت سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کے احکامات کیونکہ جب عدالت حکم جاری کر دیتی ہے تو وہ پھر عدلیہ کی عزت اور وقار کا مسئلہ ہوتا ہے اس کی ڈگنیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اگر عدلیہ کے فیصلوں کے عمل نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تو بھارا ادھر بھی خاموشی رہی اور جسٹس آمر فاروق صاحب کی طرف سے بس اتنا کہا گیا کہ پتہ نہیں میرے حکم پہ کیوں نہیں عمل ہو رہا اور کیوں نہیں عمل کر رہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں گا اس کے بعد جب الیکشن کمیشن کے سردار لطیف خان کوزہ صاحب اور باقی وقلہ بھرپورت عداد میں موجود تھے تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا جی کہ مجھے تو کل ہی انگیج کیا گیا ہے مجھے تو ریکارڈ چاہیے اور ریکارڈ کا میں نے معاینہ کرنا ہے حالانکہ یہ وہی وکیل ہیں جو آہ ہمائی و دلاور کی عدالت میں موجود تھے جیس صاحب کی تو یہ ٹرائل بھی انہوں نے کروایا تو یہ سارا کچھ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دو ہفتے کے لیے دس پندرہ دن کے لیے آپ اس کیس کو آگے جانے دیں تو اس پہ جب وقلہ کو گمان ہوا اور جو جن صحافی بھانیوں سے میری بات ہوئی جو ریپورٹرز مہادے موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ وہ اس کے لیے اگری نظر آئے کیف جسس آمر فاروق صاحب کے ٹھیک ہے دس پندرہ دن دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد سردار لطیف ہن خوصہ آگئے دائس پہ اور انہوں نے آکے اپنے آرگومنٹ سٹارٹ کیے اور انہوں نے کہا وہ بھاپ گئے سارے معاملے کے انہوں نے کہا کیف جسس آمر فاروق صاحب سے کہ ہمیں وہ تقریباً ان کی کوئی آٹھ سے دس منٹ کی گفتگو ہے اور جب انہوں نے وہ گفتگو کی سردار لطیف ہن خوصہ صاحب نے جب اپنے ڈلائل دیئے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ سانپ سنگیا اور عدالت میں بلکل سنناٹا چھا گیا اور سب لوگ حقہ بکا رہا گئے کہ یہ آج سردار لطیف خان خوصہ صاحب کو یہ ہو کیا گیا کیونکہ انہوں نے دو اور دو چار کی طرح بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمیں آپ سے رحم نہیں چاہیے اور ہمیں آپ سے یہ بھی نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں نہ ہی ہم آپ سے رحم مانگ رہے ہیں نہ ہی ہم رحم کی اپیل کر رہے ہیں نہ ہی ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں ہمیں ہمارا حق جو ہمارا قانونی آئینی حق ہے وہ دیں جو ہمارا بنتا ہے وہ دیں اور اقارڈنگلی آپ فیصلہ صادر کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ سے کوئی بھیگ مانگ رہے ہیں ہم بھیگ نہیں مانگ رہے ہم انصاف پہ اور ہم میرٹ پہ فیصلہ چاہتے ہیں اور ہمیں آج ہی فیصلہ چاہیے انہوں نے یہ جب گفتگو اس انداز سے کی انہوں نے کہا کہ سردار لطیف خان خوصہ صاحب کو گرہ میں ایک بات بتا دوں کہ وہ اٹونی جنرل بھی رہ چکے ہیں وہ گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں وہ سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور فوج داری مقدمات میں چند وکیل ہیں جو چوٹی کے اگر آپ ٹاپ فائیو لے لیں پاکستان بھر میں تو ان میں سے ایک سردار لطیف خان خوصہ صاحب ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے یہ کیس پورے کا پورا ہے ہی غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر چلایا گیا نہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار تھا نہ اس کی جورسٹکشن تھی نہ ہماری دلاوہ صاحب کی جورسٹکشن تھی جس طریقے سے اے سے لے کے فرام سٹارٹ سے لے کے فیصل آنے تک سارا ٹوٹل یہ اللیگل اللیگلٹیز کے بھرا ہوا ہے یہ معاملہ اور اس کا تو سننے کا جواز ہی نہیں ہے اس کا تو پہلی ہیرنگ پہ یہ سزا سسپنڈ ہونی چاہیے تھی اور یہ زمانت پہ رہا ہونا چاہیے تھا بندہ ہمارا تو یہ مسلسل اس کو چل رہا ہے آپ آج ہی فیصلہ دیں ہمیں ہمارا فیصلہ ہمارے خلاف دے دیں ہم کوئی رحم نہیں مانگ رہے ہم آپ سے فیصلہ مانگ رہے ہیں آپ فیصلہ دیں جب یہ سلسلہ ہوا اور جب سردار صاحب کی آواز ذرا تھوڑی سی انچی ہوئی تو اس کے بعد یہ آٹھ سے دس منٹ کی گفتگو ہے اور اس کے بعد آمیر فاروق صاحب جو چیف جسٹس صاحب وہ تھوڑے سے ہچکچائے اور پھر ان کو جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب نے ان کا بازو پکڑا اور ان کو کچھ کہا اور کہنے کا مطلب وہ بھی فوج داری کے آہم بہت ہی امپورٹنٹ سمجھدار وکیل تھے اب وہ جج ہیں تو جسٹس صاحب تارک محمود جہانگیری صاحب انہوں نے بھی یہ جب کہا کہ جناب یہ معاملہ اسی طرح ہی ہے کیونکہ تین سال سزا ہے اور تین سال سزا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے معاملہ تو اس لیے اس کو آگے نہ لے کے جائیں تو جب ساتھی جج نے یہ کہہ دیا تو اس کے بعد پھر چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے اس پہ ذرا تھوڑا سا وہ سمجھے اور سملنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے پھر میں آپ کی ویعت میں نہیں مانتا میں آہمجد یعنی کلیکشن کمیشن کے وکیل کی بھی نہیں مانتا تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ پرسوں پہ رکھ لیتے ہیں یعنی ایک دن کا گیپ دے دیتے ہیں اور ایک دن کا گیپ اس لیے دیا گیا ایک دن آپ کو بتا دوں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ آنا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جسٹس نقوی صاحب مزار علک پر نقوی صاحب اور جسٹس آہ مندخیل صاحب آہ یہ آہ ان کی عدالت میں ہیں آج وہاں پہ یہ کیس لگا ہوا ہے اور انہوں نے اس معاملے کا جائزہ لینا ہے چیزیں بہت ہی رہ رہے ہیں اب یہ جو آہ تھے دلائل سردار لطیب خوصہ صاحب کے یہ آہ ریپورٹ نہیں ہوئے کسی بھی ٹی وی چینل پہ کہ سردار لطیب خوصہ صاحب نے کیا بات کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ زمانت پر رہائی کا جو کیس ہے یہ تو آج ہی ہونے والا ہے اس سے آگے جانے والا نہیں ہے یہ ایک ہیرنگ کا کیس ہے جس پہ مسلسل سماتے ہو رہی ہیں اور وکیل موصوف جو ہیں الیکشن کمیشن کے وہ کہہ رہے ہیں کہ دس دن ہمیں چاہیئے لہٰذا یہ کام نہیں چلے گا تو جب یہ چیزیں ہوئیں تو پھر ذرا حالات جو ہیں وہاں پہ گربل ہو گئے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کا سیکٹری الیکشن کمیشن نہیں کیونکہ خاجہ آصف کے ایس میں سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے یعنی یہ پہلے دن سے ہی یہ کمپلینٹ جو ہے وہی غیر مجاز آتھارٹی اور غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اس کیس کو پرسیڈ کیا گیا ہے لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں ان کے ترجمان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی آج کی ہیرنگ کے بارے میں یعنی کل کی ہیرنگ کے بارے میں وہ بھی خوفناک سٹیٹمنٹ ہے اور وہ بھی بہت ہی فرنٹ فوٹ پہ انہوں نے کھیل ہے میں بچ بچا کے کوشش کروں گا پوری بات نہ بتاؤں لیکن پھر بھی بتاتا ہوں عمران خان صاحب کی سماعت جمعہ رات تک ملتضی کرنے پر بھی سخت ترین جو ہے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور چیف جسٹس سلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے کہا کہ خود کو مقدمے کی سماعت سے فوری الہدگی اور معاملہ کسی دوسرے بینچ کے حوالے کر دیں یہ پاکستان تحریک انصاف نے کل کی ہیرنگ پہ جو ہے چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ جناب آپ کسی اور کو یہ کر دیں انہوں نے کہا بیان میں یہ کہا گیا ہے کورٹ کمیٹی کا فیصلہ ہے کورٹ کمیٹی کا یہ علم آباد ہائی کورٹ نے قانون و انصاف کو محض ایک مزاک عدالت کو تماشا بنا دیا ہے مجرموں کا سہولتکار اور تاثب سے مغلوب شخص آہ جو ہے وہ میں اس سے زیادہ کیونکہ ظاہر ہے سخت سٹیٹمنٹ ہے بھی تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی سخت تقریم آہ الفاظ میں انہوں نے مضمت کی ہے اور پوری کے پوری انہوں نے کہا بھی کہ یہ آہ بڑیانٹی کے زمرے میں آتا ہے جو کچھ کیا جارہا ہے اور یہ سب کچھ سیاسی مجینری آہ ہو رہی ہے اور یہ جو چیف جسٹرس اسلام آباد ہائی کورٹ آہ جو ہیں اس معاملے کو آہ صحیح طور پر آگے لے کے نہیں بڑھ رہے اور انصاف اور قانون کے تقاضے پورے نہیں کیا جا رہے کیونکہ کافی سخت ہے اور نو مئی کو زمانت کے لیے اپنی عدالت میں موجود سائل کی پرتشدد گرفتاری پر اپنی ہائی کورٹ کی عزت بچانے کے بجائے یہ آگے پھر وہی بات ہے کہ نہیں ہم بول سکتے تو بہرحال یہ اتنا سخت سٹیٹمنٹ ہے جی پاکستان تحریک انصاف کا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے جو کہ جاری ہوا اور اس لیے آہ چیف جسٹس دستور کے آرٹیکل ٹین اے کے آہ تحت چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے فیر ٹرائل کے بنادی حق کے تحفظ کا احتمام کریں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور تلخیاں بڑھ رہی ہیں اب دیکھنا ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں آہ کس انداز سے اس کی ہیرنگ ہوتی ہے اور پھر آہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کہے کہ سلام آمد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیا جائے لیکن معاملہ چونکہ بلکل ڈیفرنٹ آہ نویت کا ہے تو اسی ہفتے یہ معاملہ آہ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنا ہے اور عمران خان صاحب کی اب رہائی جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے اور ان کی اہائی ہو ہوگی اور اسی ہفتے ہوگی کیونکہ آہ چیزیں جو ہیں وہ بہت آگے بڑھ رہی ہیں اور دنیا کس کوئی بھی صورت کسی بھی صورت میں عالمی ذراعہ بلاغ ہوں عالمی برادری ہو یہ ماننے لے کہ تیار نہیں کیونکہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ انصاف پر مبنی ہے اجازت دیدیا اللہ حافظ